مہے سبتمبر میں مشروع طور پر فیول پرائز ایڈجسمنٹ چارج نہ کرنے کا فیصلہ سنگل فیس میٹر سارفین کو سبتمبر میں ایف پی اے چارج نہیں کی جائے گی جلائے میں تین سو یونٹس استعمال پر ایف پی اے چارج نہیں ہوگی نیپٹا نے مہے جلائے میں چار روپے چونتیس پیسے فی یونٹ چارج کی منظوری دے دی سبسڑی آٹا کے پوائنٹس پر سپلائی کی تصدیق کیلئے چیکنگ کا فیصلہ ڈیپٹی کمیسٹر نے فوڈ ڈیپارٹمنٹ کے ریوینیو سٹاف کو ذمہ داری سوپ دی مل سے سیل پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی کو چیک کیا جائے گا سبسڑی آٹے کی پوائنٹس پر فراہمی کو شفاف بنایا جائے ڈیپٹی کمیسٹر محمد علی کی ہدایت ڈینگی کے کیسز میں بتدریج اضافہ جاری ڈینگی بخار کے مزید ساٹھ نئے مریض سامنے آگئے لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے ایک سو چونتیس مریض زیر علاج چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے ایک ہزار سات سو چھالیس مقامات سے لاروہ برامت ہونے پر تلف کر دیا گیا ان سدادے ڈینگی موہی میں کمیشنر لاہور ان ایکشن آہن ترین ہار سپورٹ ایریاز کے دورے محمد آمیر چاہ نے ان سدادے ڈینگی کیمپ میں فیلڈ ٹیموں کو مونیٹر کیا زیرے تامیر جگہوں پر ڈینگی سربیلنس میں کمی پر اثارے برہمی تامیراتی بیلڈنگ سے لاروہ برامت ہونے پر سخت کاروائی کا اندیا اوڈرزلائی انتظامیہ کا ڈینگی ریگولیشن ایکٹ کے تحت کاروائی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایس اوپیس پر عمل نہ کرنے پر بارہ سو اٹھتر شہریوں کو نوٹیسیز جاری کرونا سے بجاؤ کی ویکسین پانچ سال کے بچوں کو بھی لگانے کا فیصلہ پانچ سے بارہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن موہم کل سے شروع ہوگی ڈیپیٹی کمیشنر کے محکمہ ہیلس کو تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت کرونا ویکسینیشن موہم انیس سپتمبر سے چوبیس سپتمبر تک جاری رہے گی شہر کے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن کے لیے دو سو دس ٹیمی تشکیل دے دی گئی ڈی سی لاہور اشائے ضروریہ کے فراہمی اور صفائی کا جائزہ لینے کے لیے متحارک ڈاتا دربار کے اطراف میں صفائی کا جائزہ لیا ڈاؤنشپ میں انسا ریڈنگی موہم کا بھی جائزہ لیا موڈل بزار ہربنسپورا اور ٹاؤنشپ کا دورہ اشیاء خورونوش کے قیمتوں اور میار کو چیک کیا ڈی سی لاہور ٹاؤنشپ میں اولڈ ایج ہوم بھی آگئے امریکی ڈالر کے اطار چڑھاؤ کی ہفتہ واری پورٹ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک ہفتے میں آٹھ روپے چھاسٹ پیسے جبکہ اوپن مارکک میں ڈالر چھ اشاریہ پانچ سفر روپے مہگا ہوا انٹر بینک میں روپے کی قدر میں تین اشاریہ آٹھ سفر فیصد کمی ریکارڈ کی گئی بزنس کلاس ٹکٹوں میں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لینے کا معاملہ ائرلائنز کا مسافروں سے لیے گئے اضافی ٹیکس کی واپسی کا آغاز وفاقی حکومت کی ہدایات کے بعد اضافی ٹیکس کی واپسی شروع کر دی گئی تمام ائرلائنز فی مسافر چالیس ہزار روپے واپس کریں گی آئیں سب ملکر سے لابزدکان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹورک کا امدادی کیمپ جاری سیٹی نیوز نیٹورک کی جانب سے راشن سے بھرا امدادی ٹرک روانہ امدادی سامان میں اشیاء خورو نوش پانی کی بوت لیں دودھ اور دیگر سامان شامل ہے خدمت کے مشن میں آپ بھی آگے بڑھئے سیٹی فوٹی ٹور کا ساتھ دیجئے سن میں سلاب کی تباہکاریوں کے بعد بیماریوں کے وارجاری ملیریا ڈائریا اور جلدی امراض نے شہری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سکر کے دیہات میں مکین بوک کے بعد بیماریوں کے باعث شدید پریشانی کا شیکار ہو گئے فلاحی ادارے فیسس کے جانب سے سلاب متاثرین کی امداد کے لیے تقریب اسٹریئی کی فلاحی تنظیم کاریتاس کے نمائدگان کی بھی شرکت سلاب متاثرین کیلئے امدادی سامان کا ٹرک روانہ کر دیا گیا کاریتاس کے نمائدگان نے پاکستانی قوم کے جذبے کی تعریف کی وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے چیئرمن علمائی کونسل تاہر محمود اشرفی کی ملاقات این پی اے حافظہ ماریاسی راسی خلاہی پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بھٹی سابق پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ جی ایم سکندر سابق صدر پنجاب بینک حمیش خان اور اعلیٰ حکام بھی موجود ملاقات میں سلاب کی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مسلم لیگ نون کے رہنما سیفل ملوک خوکر کی جوہر ٹان میں میٹنگ سید معظم شاہ چودری بشارت علی ڈاکٹر حسین شہزاد ڈاکٹر سمر اور دیکھر کی شرکت سیفل ملوک خوکر کا سلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگانے کا اعلان ایم این نے علی پرویز کے لیگی کارکن جمیل کے گھر آمد علی پرویز نے جمیل سے ان کے والد کے انتقال پر تازیت کی لگی رہنما میہ سلیم بھی ایم این نے علی پرویز کے ہمراہ تھے بیچ ریزورٹ بائی آئیکن کی لانچ کیلئے زمین ڈاک کام کا پروپرٹی سیلز ایونٹ بیچ ریزورٹ بائی آئیکن کی لانچنگ پر کے کٹا گیا زمین ڈاک کام کے سینئر ڈائریکٹر سیلز چودری لائک افتخار ڈائریکٹرز پروجیکٹ سیلز لاہور باسل حفیز اور دیکھر کی شرکت پروپرٹی سیلز ایونٹ میں سو سے زائد منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے گئے سینئر تاجر باؤ محمد بشیر کی لاہور چیمبر کارپوریٹ کلاس الیکشن کے انتخابی موہن کارپوریٹ کلاس کے امید بار حکیم محمد عثمان کے اعزاز میں تقریب ڈیفنس میں مراقضہ تقریب میں شیبا ہیلتھ کلب ممبران کی شرکت وائس چیئرمن اپما شبیر بھٹی حکیم محمد عثمان اہد امین ملک اور دیگر کی شرکت بزنس تحنماؤں کا حکیم محمد عثمان کی مکمل حمایت کا اعلان پی سی ہوتل میں محکمہ مادنیات کے ذریعہ تمام سیمینار وزیر مادنیات کے کوارڈینیٹر ملک فرار آمان کی شرکت سیکرٹری مادنیات اسداللہ فیز سیکرٹری انڈسٹریز احمد جاوید اور دیگر کی شرکت ایونٹ کا مقصد قواعد و زوابط آسان بنا کر کاروبار کا پلین پیش کرنا تھا وکٹوریا گرز ہائی سکول موری گیٹ میں ویڈنگ فوٹوگرافی ورکشاپ سو سے زائد فوٹوگرافرز نے ورکشاپ میں حصہ لیا فوٹوگرافرز کی صلاحیتوں کو اُبھارنے کے لیے فوٹوگرافی کے گھن سکھائے گئے سی ای او حبیب کنسٹرکشن شاہد سلیم کی ہمشیرہ اور بابر محمود کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا حافظ عبید الرحمان نے نماز جنازہ پڑھائی تاہیر حبیب بیریسٹر احتشام الحق تارک منصور وقاس مجید سمیت عزیزو اکارب کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی ٹاؤنشپ میں علی رزا اینڈ آدل کیکٹ ٹورنمنٹ کا انکات لگی ایم این اے علی پرویز ملکی وطور مہمانے خصوصی شرکت ایم این اے علی پرویز نے کھلاڑیوں میں انعماد تقسیم کیے فائنل میچ جیتنے والی ٹیم کو پچیس ہزار اور پروفی بھی دی گئی اور قومی حاکی ٹیم کے انتظامیہ کا اعلان کر دیا گیا صدر پی ایچ ایف خالد سجاد کھوکر نے انتظامیہ کی منظوری دے دی سعید خان کو مینجر پاکستان حاکی ٹیم تائنات کر دیا گیا کوچز پینل میں سیغفر ایڈ کوچ ہوں گے آیاز محمود اسمان شیخ عمران برٹ محمد علی خان اسسسٹنٹ کوچ ہوں گے ابو زر رانانس اللہ فیزیکل ٹرینر ہوں گے